اگر میں احکام دین اور شریعت کا احترام نہ کر رہا کہ علف لامین صادق الكتاب الارعی وفین حدن دل مطقین یہ کتاب ہرایت دے گی لیکن کن کو جو صاحبان تقوی ہیں تقوی کا مطلب کیا ہے جو صبح اور شام اپنے خدر کو محسوس کرتے ہیں صبح گھر سے نکلیں رات کو واپس آئیں تو یہ ہو کوئی خدا ہے جو مجھے دے گا کوئی امام زمانہ ہے میرا مولا جو مجھے دیکھ رہا ہے اب میں اپنی اجازت سے اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کروں گا جہاں میرا مولا چاہے گا میں اپنی زبا اپنی مرضی سے نہیں چلا ہوں گا کہ جو دل میں آئے مو سے ادا کروں نہیں یہ زبا مقام تسلیم پر ہو یا آنکھیں مقام تسلیم پر ہو یا بدن مقام تسلیم پر ہو جب اس مقام پر آتے ہو تو پھر اہل ویف فرماتے ہیں اب جو مقام تسلیم پر آتا ہے اس کے اندر اس تسلیم کے نتیجے میں ایک صفت جنم لیتی ہے اس کے نتیجے اس صفت کا نام ہے صفتِ عدب کہ جب آپ مقام تسلیم پر آتے ہیں تو آپ کے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے خدا اس بندے کو باعدب بنا دیتا ہے حضرت عباس عباس آئیں کس چیز کی وجہ سے عدب کی وجہ سے جس کا مقام تسلیم جتنا بلند اس کا عدب بھی اتنا بلند میرے چھتے امام امام جعفر اسراد مولا سے پوچھا مولا امام نے فرمایا جو باعدب ہوتا ہے اس کے اندر عفت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے حیاء ہوتا ہے اگر ہم بے حیاء بے حیاء کا مطلب کیا یعنی اللہ کے سامنے دن دناتے ہوئے بندہ کیا کرے اللہ کی مخالفت کری یہ بے حیاء ہے اور بڑا سب اس سے بڑا مقام اس بندے کا ہے جو گناہ پہ طاقت رکھے لیکن پھر بھی عفت کو بشتیار کرے آنکھ کی عفت ہاتھوں کی عفت پیٹ کی عفت آزائے نکاح کی عفت کہا کہ اللہ نے اگر یوسف کو اتنا بڑا مقام دیا تو کس چیز کی وجہ سے عفت کی وجہ سے جب تو عفیف بنتا ہے تو خدا پھر تجھے حدیعہ بھی دیتا ہے مقام بھی عطا کرتا ہے